جیسے ہی ایدھیا میں رام مندر کے نرمان کی بات آتی ہے تو بہت سارے لوگوں کی ایک کیورسٹی بن جاتی ہے کہ آخر سپریم کورٹ کے آدیش کے انصار جو مسلمانوں کو پانچ اکڑ زمین اسی ایدھیا ظلے میں دی گئی تھی آخر اس زمین پر مسلمانوں نے کیا کچھ بنایا ہے تو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی کے بارے میں تفصیل سے بتانے والے ہیں اس سے پہلے کہ ہم آپ کو اس کی پوری ڈیٹیل بتائیں آئیے تھوڑا سا اس کا بیک گراؤن بتا دیتے ہیں تاکہ یہ کہانی سمجھنے میں آسانی ہو تاریخ تھی نو نومبر سن دوہزار انیس جب سپریم کورٹ نے رام جن بھومی کے حق میں فیصلہ سناتے ہوئے کہا تھا کہ جس جگہ بابری مسجد کھڑی تھی وہاں پر رام مندر کا نرمان کیا جائے گا اور مسلمانوں کو اسے علاقے میں کسی پرائیم لوکیشن پر پانچ اکڑ زمین دی جائے گی اور سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ یہ کینس سرکار اور ترپردیش کے سرکار ڈیسائٹ کرے کہ مسلمانوں کو کس جگہ پر یہ زمین دینی ہے بہرحال مسلمانوں کو پانچ اکڑ کے زمین آیودھیا شہر سے قریب پچیس کلومیٹر دور آیودھیا سے جب لکھنو کی طرف جاتے ہیں تو وہیں پر ایک ہائیوے سے سٹا ہوا ایک گاؤں ہے دھنیپور وہیں پر مسلمانوں کو پانچ اکڑ زمین دی گئی اور یہ کہا گیا کہ مسلمان یہاں پر اپنی مسجد کا نرمان کر سکتے ہیں زمین ملنے کے بعد مسلمان دو دھڑوں میں بڑھ گئے ایک دھڑا وہ تھا جو زمین کو کسی بھی صورت میں لینے کے لیے تیار نہیں تھا اور دوسرا دھڑا وہ تھا جس کا یہ ماننا تھا کہ جو بھی زمین ہمیں دی گئی ہے اس کو ہم لیں گے اور اس پر نہ کیول مسجد بنائیں گے بلکہ اور بھی کچھ نرمان کریں گے جو مسلم کمیونٹی کے لیے بہت فائدہ من ثابت ہوگا یہی کارن تھا کہ سنیس سینٹر وقت بورڈ جو کی ایک پارٹی تھی ایدھیا پورے ڈسپیوٹ معاملے میں اس نے سرکار دوارہ دی گئی اس پانچ اکڑ کے زمین کو نہ کیول اپنے قبضے میں لیا بلکہ بازابطہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس پانچ اکڑ زمین پر کئی طرح کے نرمان کریں گے اس میں کیا کیا نرمان تھا ایک بات تو یہ ہے کہ جیسے ہی زمین دی گئی فوراں سنیس سینٹر وقت بورڈ نے اس کو اپنے قبضے میں لے کر ایک ٹرسٹ بنایا ٹرسٹ کا نام رکھا گیا انڈو اسلامی کلچرل فاؤنڈیشن ٹرسٹ بننے کے بعد میں ٹرسٹ کے عدھکاریوں نے اس پانچ اکڑ زمین پر کیا کچھ بننا تھا اس کے بارے میں سوچنے کی شروعات کر دی زمین کو ایکوائر کرنے کے لیے یا کہہ سکتے ہیں ریجسٹری کے لیے دس لاکھ روپے اس ٹیم ڈیوٹی میں خرچ کیے گئے اور آخر کار 26 جنوری سن 2021 کو شیلہ نیاز پودا لگا کر کے کیا گیا اور اس کے علاوہ ٹرسٹ کی طرف سے ایک ویب سائٹ بنایا گیا اور ویب سائٹ میں تمام ڈیٹیلز ڈالی گئیں کیا کچھ اس میں ہونا ہے انڈو اسلامی کلچرل فاؤنڈیشن دراصل ہے کیا یہ اس پروجیکٹ کو کیسے کنسیب کرے گا اس کے انترگرد کیا کیا چیزیں ہوں گی تمام ڈیٹیلز اس ویب سائٹ میں ڈال دی گئیں اسی ویب سائٹ پر دی گئی جانکاری کے انصار اس پانچ اکٹ زمین پر کیا کچھ بننا ہے اس میں سے ایک ہے دو سو بیٹ کا ہاسپٹل بنانے کی بات ہے اور اس کے علاوہ ستتہ سنگرام کے مجاہد مولوی احمد اللہ کی یاد میں بڑے پیمانے پر انڈو اسلامی کلچرل ریسرچ سنٹر کا قیام اس کے علاوہ اٹھارہ سو ستاون سے سمندی جو بھی سانجھی ویراست تھی اس کو لے کر کے مولوی احمد اللہ شاہ کی یاد میں ایک میوزیم کے بنانے کی بات کہی گئی اس کے ساتھ ساتھ ایک لائبریری کے قیام کی بات کہی گئی اور ایک پابلیکیشن ہاؤس کے قیام کی بات کہی گئی اس کے علاوہ کمیونٹی کیچن کے قیام کی بات کہی گئی جس کے انترگرد شروع شروع میں کہا گیا کہ ایک ہزار اس کے بعد میں دو ہزار خاص کر مہلاؤں جو کی کپوشن کا شکار ہو کر کہ کئی ساری بیماریوں میں گرست ہو جاتی ہیں ان کو مفت میں ڈیلی بیسس پر کھانے کے پیکٹس باتے جائیں گے اور ساتھی ساتھ ایک مسجد کے قیام کی بھی بات کہی گئی جس میں لگ بھگ دو ہزار نمازیوں کی گنجائش ہوگی اور اس کے علاوہ ایک گرین پیش ڈیولپ کرنے کی بات کہی گئی اور یہ کہا گیا کہ اس سے پوری دنیا کو پیغام جائے گا کہ ہم کلائمٹ چینج کو لے کر بہت زیادہ سیریس ہیں اور دنیا بھر سے ہم کئی طرح کے نمائع پودوں کو لاکر یہاں پر لگائیں گے یہ اور اس کے علاوہ کئی طرح کی باتیں ویب سائٹ پر لکھی گئی ہیں کل ملا کے یہ کہیں کہ ٹرس کی کوشش تھی کہ اس پانچ اکڑ زمین کو مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لئے استعمال کیا جائے لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آخر اب تک اس منصوبے پر کتنا کام ہوا ہے اور اس منصوبے کو کتنا آگے بڑھایا گیا ہے تو یہ بہت بڑا سوال تھا اور اسی سوال کا جواب دینے کے لئے ہم نے اس پورے ویڈیو کو بنایا ہے آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ پورا معاملہ کیا ہے اور اب تک اس پر کتنا کام ہو چکا ہے تو ابھی پچھلے کچھ دنوں پہلے دہندو اخبار نے اس باری میں ایک وشیس اور وسترت ریپورٹ شائع کی تھی اس کے انصار بات کریں تو اب تک اس پورے پروجیکٹ کے لئے جس کی لاغت قریب قریب تین سو کروڑ روپے کی تھی اب تک صرف اور سے پچاس لاکھ روپے ہی اکٹھا ہو پائے ہیں یہ بات آپ کو جان کر کے حیرانی ہوگی کہ وہیں دوسری طرف رام مندر کے لئے تین ہزار پانچ سو کروڑ سے ادھک روپے کا پورے دیش بھر سے بلکہ پوری دنیا سے الگ الگ حصوں سے چندہ اکٹھا ہوا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس پروجیکٹ کو شروع کرنا ہے یعنی جو تین سو کروڑ روپے کا جو ہی پانچ اکٹھ زمین پر بنانے کا یہ تمام منصوبے میں نے بتایا اس کو اگر شروع کرنا ہے تو سب سے پہلے کی ایودھیار ڈیولیپمنٹ آتھارٹی کو نقشہ پاس کرنے کے لئے دس سے بارہ کروڑ روپے دینے ہوں گے تب جا کر کے وہ نقشہ پاس ہوگا اب سوال یہ ہے کی کیا اسٹریس نے اس کے لئے کچھ کیا ہے تو اس سوال کا جواب آپ خود سوچ لیجئے کی ابھی اگر دس سے بارہ کروڑ روپے کیول اور کیول نقشہ پاس کرنے کے لئے چاہیے اور کیول پچاس لاکھ روپے ہی جمع ہوئے ہیں تو اس پر کیسے کام ہو سکتا ہے اس لشے پر ہم نے جو ٹریسٹ کے سچیوں ہیں جناب اتھار حسین صدیقی صاحب ان سے جب ہم نے پاتشیت کی اور اس پر سوال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ شاید ہماری قوم ہماری کمیونٹی کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ان کے ہیلتھ کو ایڈریس کیا جائے اور ان کے تعلق سے کوئی ایسا اسٹیپ لیا جائے جو کی ہماری کمیونٹی کو فائدے من ثابت ہو انہوں نے بہت ہی درد بھرے لیجے میں اس طرح کی بات کہی ہم نے پلٹ کر کے ان سے یہ کہا کہ بہت بڑی سنکھیا یہ مانتی ہے کہ اس زمین کو نہیں لینا چاہیے چونکہ آپ نے اس زمین کو لے لیا ہے اسی وجہ سے مسلمانوں نے چندہ نہیں دیا ہے ڈونیشن نہیں دیا ہے تو اس کے سوال کے جواب میں انہوں نے یہ ہم سے کہا کہ دراصل آپ مجھے بتائیے کہ عوض ریجن میں آپ اس کو چھوڑ کر کے کیا کوئی ایسا پروجیک بتا سکتے ہیں جو مسلمانوں نے کنسیب کیا ہو اور اس لیول کا پروجیکٹ ہو جو ہم نے سوچا تھا ہم نے سپنا دیکھا تھا تو میں وہاں پر سپیچلس تھا کیونکہ مسلمانوں نے اس پورے عوض ریجن میں اس جیسا کوئی بھی کام نہ سوچا ہے نہ کیا ہے اور نہیں آگے کرنے کا کسی پرکار کا کوئی ارادہ ہے تو اسی درد کو ساجہ کرتے ہوئے اتھر حسین صدیقی صاحب نے ہم سے بتایا کہ ہماری قوم کو شاید اس جیسے پروجیکٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے اسی وجہ سے ہم یہ کام نہیں کر پا رہے ہیں جو کی تین سو کروڑ روپے کی لاغت والا یہ پورا پروجیکٹ تھا جس کا نام تھا دھنیپور موسک پروجیکٹ اب سوال یہ ہے کہ آخر کیا ہوگا اس پانچ اکڑ زمین پر اس سوال کے جواب میں جناب اتھر حسین صاحب یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں جو کچھ بھی پیسہ ملا ہے ڈونیشن کے مادیم سے اسی سے ہم مسجد کے نرمان کی شروعات کریں گے اور آگے دیکھیں گے کیا کچھ بنتا ہے معاملہ اگر کچھ پوزیٹیو ہوتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو کیول اور کیول ہم مسجد کی تعمیر کریں گے کیونکہ ہماری کمیونٹی کو شاید ہسپٹل جیسی بنیادی چیز کے ضرورت نہیں تھی یا اور بھی اس کے علاوہ جو ابھی ہم نے سپنا دیکھا تھا اس کی شاید ہماری کمیونٹی کو ضرورت نہیں ہے اسی وجہ سے ہم کیول اور کیول وہاں پر ایک مسجد کی تعمیر کریں گے ایسا کہنا ہے جناب اتھر حسین صدیقی صاحب کا جو کی ترسٹ کے سچیب ہیں اب آئے آپ کو تھوڑا سا اس پانچ اکڑ زمین پر جو کچھ بھی نقشہ بنایا گیا اس کے مزار کہتے ہیں اور اس کے آس پاس کا جو علاقہ ہے وہ دراصل سٹرسٹ کے قبضے میں ہیں جیسے کی ایک جو بڑی سی امارت دیکھ رہے ہیں یہ ہسپٹل کا ہے اور اس کے اس طرف جو آپ ہے یہ گرین پیچ ہے جہاں پر آپ کو تمام درخت دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ جو ایک منارہ دکھ رہا ہے وہ مسجد کا ایریا ہے اور اس کے بغل میں جو ایک گرین بال دیکھ رہے ہیں اصل میں وہ میوزیم ہونا تھا ویسے اس پورے پروجیکٹ کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے کہ کیا مسلمانوں کو واقعی میں یہ زمین نہیں لینی چاہیی تھی اور اگر لے لی گئی ہے تو کیا اس پر جو کچھ بھی پروجیکٹ کے تعلق سے سپنا دیکھا گیا تھا اس کو نہیں پورا کیا جانا چاہیے اس کے بارے میں جو کچھ بھی آپ کی پوزیٹیو یا نگٹیو جو کچھ بھی رائے بنتی ہے ضرور کومنٹ بوکس میں بتائیے اور ہمارے چینل پر پہلی بارہ آئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے مگل میں گھنٹی کا نشان بنا ہوگا اس کو دبا کر آل پر سٹ کر لیجئے تاکہ جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ ہو فورنس کی جانکاری آپ کو مل جائے